تنخائیں بڑھنے کا بل تھا جس میں جو ممبران تھے ان کی بھی تنخائیں بڑھیں اور وزیراعالہ صاحب سردار عثمان بزردار صاحب کے بارے میں بھی ان سے ریلیٹڈ بھی یہ خبر تھی کہ ان کو بھی بہت سارے پرکس ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جب وہ وزیراعالہ نہیں رہیں گے اور اس سے پہلے دوزار دو سے لے کے ابھی تک جتنے بھی بزرعالہ تھے ان کو وہ تمام پرکس ملے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بائیس تیس سال پہلے جب عمران خان صاحب نے یہ پارٹی شروع کی تھی اور اس دن سے لے کے آج کے دن تک اس پارٹی نے ہمیشہ انصاف کی اور ایکل ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے اور خان صاحب نے غریب کی بات کی ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ خان صاحب کی زندگی ہمیشہ شہزادوں کی طرح کی رہی ہے اور یہ اس میں کسی کو اس حقیقت سے میرا کل کو مکر نہیں سکتا لیکن ان کے پاس جو بھی رہا ہے انہوں نے ہمیشہ غریبوں کو دینے کی کوشش کی ہے اگر انہیں کبھی کوئی پلوٹ ملے اگر انہیں کبھی کوئی چیز ملی تو انہوں نے وہ ہمیشہ غریبوں کو دینے کی کوشش کی ہے اور غریبوں کے لیے سوچا ہے اور شاید اسی لیے اللہ نے وزیراعظم تو بہت سارے لوگ بنتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں وزیراعظم ایک بہت ہی محتبر اور عزت کی جگہ کا ہدا ہے لیکن خان صاحب نے اس سے کہیں زیادہ پیار اور عزت پاکستان میں بھی اور دنیا کے باہر بھی کمائی ہے اور یہ خان صاحب کی محنت ہے اور یہ خان صاحب کا ہارڈ ورک ہے اور یہ خان صاحب کا ٹرسٹ ہے اور خان صاحب کی وہ گلی گلی محنت اور غریبوں کے لیے وہ جو محنت ہے اسی کی وجہ سے آج میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اور کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اسی کی وجہ سے ہمارے تمام گورنر صاحب سے لے کے وزیراعظم صاحب سے لے کے ہمارے جتنے بھی منسٹر ہیں وہ تمام خان صاحب کی محنت کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھیں ورنہ سٹیٹس کو کو توڑنا ایک عام شخص کا اور آپ میں سے بہت سارے ریپورٹر ہیں جو مجھے پتا ہے کہ پچھلے پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے کم از کم خان صاحب کو کور کر رہے ہیں اور آپ لوگ انہیں ڈائریکلی جانتے ہیں اور آپ سب کو یہ بات پتا ہے کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے آپ بھی جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کوئی شخص سٹیٹس کو کو توڑ کے ہمارے جیسے ورکنگ لوگوں کو یہاں لا کے بٹھا دے گا تو اس کے بعد ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے جیسی حرکت کل جس کا شائبہ ہوا یا جس کی بات ہوئی تو اس لیے آپ کے سامنے ایک کلیریفکیشن دوینا ضروری تھی یہ کل شام کو ہی جب مجھے پتا چلا تو میری ایک دو صحافی دوستوں سے بات ہوئی اور وہ آپ کو بتا سکتے میں نام لینا پسند نہیں کروں گا میں نے انہیں اسی ٹائم بتایا کہ میں اس کو ڈیفنڈ نہیں کر سکوں گا اپنی ذاتی حصیت میں بھی اور عزت ترجمان بھی میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ خان صاحب نے جس مقصد کے لیے یہ حکومت میں آئے تھے اور ان کے پیروی کرتے ہوئے جس مقصد کے لیے ہم حکومت میں بیٹھے ہیں اس میں ہم ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ سب کو جو اس میں حقیقت ہے وہ بتانا بہت ضروری تھی اور اس کے بعد آپ اس کا فیصلہ کریں گے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ کل سے جو خبر چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی وزیراعلا دوہزار دو سے لے کے اس کے بعد تک چھے مہینے تک جو وزیراعلا رہیں گے تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد سیکیورٹی کے لیے کم سے کم ایک گاڑی جو پچیس سو سیسی ایسیو وی نارملی لینڈ کروزر ٹائپ جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ملے گا اس کے ساتھ پانچ سیکیورٹی گاڑ پولیس کے اور ایک ڈرائیور اس کے ساتھ ملے گا ایک پرسنل سیکٹری دو جونئر کلرکس ایک اور نئی کار اور ڈرائیور دس ہزار مہانہ ٹیلی فون الاؤنس سرکار کی طرف سے دیا گیا سرکاری گھر لاہور میں اگر لاہور میں گھر پہلے سے موجود نہیں ہے تو یہ آپ سب نے دیکھا کہ وہ سرکولیٹ ہو رہا تھا جس کے اوپر خان صاحب نے بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا میری چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی انہوں نے بھی اس پر ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا میں ذاتی طور پر آپ کو بتایا کچھ دوستوں سے جن سے بات ہوئی آف دی ریکٹ کوچیں گے تو میں نام بھی بتا دوں گا جن صحافیوں سے میری ہوئی کل بات میں نے بتایا کہ میں بھی کسی صورت اسے اگر یہ بات حقیقت ہوتی ہے اور مجھے ڈیفنڈ کرنا ہوتا تو میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا ہوں میں اسے ڈیفنڈ نہ کر رہا ہوتا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم انتظار کر رہے تھے میں صبح سے میں نے ٹویٹ بھی کیا آپ کو پتا میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ بل چیف منسٹر آفس پہنچے اور اس کے بعد اگلا لاحے عمل ہم اس کا کریں کہ یہ بل ہے کیا کیونکہ جب تک یہ اسیمبلی سے ہمارے پاس نہیں آتا ہمیں نہیں پتا کہ اس بل میں کون کون سی مرات ہے اور کون اب جب یہ بل ہمارے پاس پہنچا ہے اور اس کی ابھی سائن کر کے چیف منسٹر یا بجوا چکے ہوں گے یا بجوا دیں گے ابھی تھوڑی دیر تک جب یہ بل پہنچا ہے چیف منسٹر آفس تو اس میں صرف اور صرف ایک چیز ہے چیف منسٹر سے ریلیٹڈ تنخواہ ایک تو سب کی بڑی ہے وہ میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن جو چیف منسٹر سے ریلیونٹ بات ہے وہ صرف ایک ہے کہ انہیں ایڈکویٹ سیکیورٹی ملے گی اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے یہ جتنی میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی یہ پرپوزل ضرور کسی نے کیا تھا انیشلی اور وہ سٹرک ڈاؤن ہو گیا تھا اور جب یہ بل پیش ہوا اور پاس ہوا اور میمبران نے ووٹ کیا اور بعد میں یہ بن کے آیا تو اس میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی اس کی آپ کو کوپی مل جائے گی جیسی گورنر اس کو سائن کریں گے تو اس میں وزیرعالہ سے ریلیٹڈ ایک ہی چیز ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تنخواہ سب کی بڑی ہے ان کی بھی بڑی ہے اور اس کو میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں اور اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی لیکن جو وزیرعالہ سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کو گھر ملا ہے ان کو فلان چیز ملی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جب پرپوزل آتے ہیں تو تنخواہوں پہ بھی ایم پی ون پہ پندرہ لاکھ سے شروع ہوتا ہے کسی کا پرپوزل یہ ہوتا ہے ساف پانی میں پانچ گاڑیاں اور یہ پہلے بھی گورنمنٹس میں ہوتا رہا ہے یہاں بھی جب ایسے پرپوزل آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں میٹنگز میں بیٹھ کے بھی کہ ایک آفس کریئٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اتنے اخراجات لکھ دیا جاتے ہیں پچھلے دنوں ایک بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ نام نہیں میں لینا چاہتا چلے میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو کہ نظریہ پاکستان سے ریلیٹڈ ایک ڈنر تھا جس کے اخراجات تقریباً چار ملین مانگے گئے تھے جس کو چیف منسٹر صاحب نے سٹرک ڈاؤن کیا کہ چالیس لاکھ کا کون سا اینوال کھانا ہوتا ہے اس کو سادگی پرائم منسٹر کی مہم ہے تو اس کو ذرا نیچے کریں وہ سمری ریجکٹ کر کے بھیجی گئی تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی پرپوزل آتی ہیں گورنمنٹ لیکن اصل بات ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو کرنا ہے یا نہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر یہ ہوئی بھی ہوتی تو خان صاحب اسے سٹرک ڈاؤن کرواتے خان صاحب یا ان کے اپنے چیف منسٹر یا ان کے اپنے منسٹر یا ان کا اپنا یہاں پہ جو چیف منسٹر کے لیے ترجمان ہے ہم کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دل میں خوف خدا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ عوام یہ سب کچھ اپورڈ نہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل ری جی پی آر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہاں شامل کریں گے لاہور نیس فٹا فٹ فٹا فٹ نیوز کے لیے تاون کیا ہے سبائی وزیرت علی مراد راستے پاکستانی نیجات کینیڈین سائنس دان ڈاکٹر نوید سید کی ملاقات منحاج القرآن ومن لیگ کا خاتین کے عالمی دن پر متنازع ریلیوں کے خلاف احتجار سکارٹش وفت کا فائر انڈ ریسکیو سرویس کی پرفارمنس کا جائزہ ایک بار پھر سے آپ کو ڈی جی پی آر لیے چلیں گے جہاں پر ترجمان وزریال پنجاب شہباز کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو کے پی کے ایم پی اے ہے اس کی میں بیسک پی سب کی بتا رہا ہوں وہ اسی ہزار روپے تھی جو سندھ کا ایم پی اے ایک اس کی بیسک پی پچاس ہزار روپے تھی جو بلوچستان کا ایک ایم پی اے ہے اس کی بیسک پی تین لاکھ روپے تھی اور پنجاب کے ایم پی اے کی کتنی تنخواہ تھی بیسک اٹھارہ ہزار روپے اور تمام پرکس اور الاؤنس ملا کے جو ایم این اے ہے اس کی ایک لاکھ تہتر ہزار بنتی تھی جو کے پی کے پرکس ہوتے ہیں آفیس منٹیننس ٹیلی فون الاؤنس یوٹیلیٹی الاؤنس میڈیکل الاؤنس یہ سارا کچھ ڈال کے کے پی کے کی ایک لاکھ تریپن ہزار سندھ کی ایک لاکھ پنتالیس ہزار بلوچستان کی چار لاکھ چالیس ہزار اور پنجاب کی تراثی ہزار ایٹی تھری تھاؤزن ٹوٹل سیلری تھی ایک ایم پی اے کی اس کے اوپر بہت دیر سے ہمارے ایم پی اے کہہ رہے تھے کہ تراثی ہزار میں آپ میں سے بہت سارے صافیوں کو بتا ہے کہ اسپیشلی جو ہماری فیمیل میمبرز ہیں ان میں بہت ساروں کے یہاں نہ گھر ہیں اور نہ انہیں ہوسٹل میں جگہ ملی وہ ہوتیلز میں رہتے ہیں اور وہ تراثی ہزار میں آپ کو پتہ مہینہ شاید اگر بیس دن آپ کو رہنے پڑ جائیں تو تراثی ہزار میں وہ بھی پورے نہیں کیا جا سکتے آپ سب بھی سیلریز لیتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں کئیوں کی سیلریز کم ہوئی ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اسی ہزار لاکھ پچاس ہزار میں آج کل کیا بنتا ہے تو یہ تھی اس کو ریوائز کر کے اٹھارہ ہزار سے اسی ہزار کیا گیا ہے بیسک کو اسی ہی کے پی کے کی ہے اور اسی ہزار ہی پنجاب کی کی گئی ہے تو اس کو کے پی کے برابر جو ہے وہ کیا گیا ہے الاؤنس تھوڑے سے کچھ چند ہزار زیادہ ہیں کے پی سے لیکن جو بیسک پے ہے وہ دونوں کی اسی ہزار روپے کی گئی اسی طریقے سے جو چیف منسٹر کی سیلری ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں پہلے سیلری جو چیف منسٹر کی تھی وہ انتالیس ہزار روپے تھی پنجاب میں 39000 چیف منسٹر کی سیلری تھی بیسک پے KPK کی دو لاکھ تھی سندھ کی ایک لاکھ پچاس ہزار تھی اور بلوچستان کی پانچ لاکھ پچاس ہزار تھی اور یہ سارے الاؤنس اور سب کچھ ملا کے جو پنجاب کی تھی وہ تقریباً 69 ہزار تھی ایک ہزار کم 60 ہزار اور KPK کی دو لاکھ بیس ہزار سندھ کی ایک لاکھ ستر ہزار اور بلوچستان کی چھے لاکھ اب جو ریوائز ہوئی ہے یہ ساڑھے تین لاکھ ہے جو کہ بلوچستان سے عادی ہے اور KPK سے تھوڑی زیادہ ہے اچھا اسی کے ساتھ منسٹرز کی میں آپ کو بتا دوں فیڈلی منسٹر کی دو لاکھ روپے تنخواہ ہے بیسک منسٹرز کی منسٹر آف سٹیٹ کی ایک لاکھ اسی ہزار ہیں یہاں پہ پنجاب میں 35 ہزار تھی منسٹر کی KP میں ایک لاکھ اسی ہزار سندھ میں 75 ہزار اور بلوچستان میں پانچ لاکھ اور یہ سارے الانس میں لاکھیں فیڈل کی دو لاکھ 28 ہزار منسٹر آف سٹیٹ کی دو لاکھ آٹھ ہزار پنجاب کی 45 ہزار KP کی ایک لاکھ 95 ہزار سندھ کی 95 ہزار اور بلوچستان کی پانچ لاکھ 50 ہزار اب ریوائز کر کے جو نئی سیلری ہے وہ 35 ہزار سے بڑھا کے ایک لاکھ 45 کی گئی ہے اور ٹوٹل جو سیلری بنے گی وہ ایک لاکھ 85 ہزار بنے گی منسٹر کی سارے بگز ساری چیزیں ملا کے اور KP کی ایک لاکھ 95 ہے دس ہزار زیادہ ہے جو پہلے کی ہوئی ہوئی ہے تو یہ جو سیلریز بڑی ہیں اسی میں سپیکر کی بھی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ایڈوائزر کی بھی اسی طریقے سے ڈپسی سپیکر کی بھی اسی طریقے سے یہ میں آپ کو اس کا دے سکتا ہوں بعد میں پرنٹ آؤ تو ساری کی ساری چیزیں جو یہ جو سیلریز ریوائز ہوئی ہیں ان کو بلوچستان سے آدھا رکھا گیا ہے اور KP کے برابر کیا گیا ہے حالانکہ لاہور میں جو living expenses ہیں جو دوسرے ہیں وہ ظاہری بات ہے دوسرے شہروں سے کراچی سے شاید کم ہو لیکن باقی دوسرے شہروں سے زیادہ ہیں اس لیے یہ KP کے اس کو برابر رکھا گیا ہے having said that یہ کہنے کے بعد بھی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس ٹائم پر میرے وزیراعلا بھی ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے وزیراعظم بھی ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب یہ بل جو ہے یہ muslim league non کے mpea ہیں جنہوں نے یہ پیش کیا میں نام ان کا نہیں لیتا آپ سب کو پتا ہوگا جنہوں نے پیش کیا سو انہوں نے اس کو بل پیش کیا اور پورے ایوان نے سے یونانیمس نہیں پاس کیا اس میں تمام پی ٹی آئی کے اس میں تمام ہماری اتحادی جماتے اور اس میں تمام جو اپوزیشن کے ایمپیز ہیں ان سب نے اس میں ووٹ کیا تو یہ اپوزیشن کا بل تھا اور سب نے اس کو سپورٹ کیا تو یونانیمس پاس ہوا اب اس پہ میں کومنٹ کروں آپ کریں کوئی اور کریں قانونی طور پر نہیں ہو سکتا ہاں ہم گراؤنڈ ریالیٹیز کی اوپر دیکھتے ہوئے پرپوز چیزیں کر سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں اب یہ ایک لاو ہے کیونکہ یہ پاس ہو گیا ہے تو اب سینئر لیڈرشپ ایک اس پہ ضرور کومیٹی فارمولیٹ کرے گی اور دیکھے گی کہ یہ انکریز کر کے جو کے پی کے برابر سیلریز لائی گئی ہیں کیا یہ ضروری تھی کتنی ضروری تھی کرنی چاہیے تھی کہ نہیں لیکن اگر آپ میری لیڈرشپ کا مائنسٹ پوچھیں میرا مائنسٹ پوچھیں تو یہ اس کو دیفنڈ کرنا کو آسان بات نہیں ہے حالانکہ میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کی اگر آپ پریکٹیکیلٹی میں دیکھیں میں اس دائم ایک مشکل سیچویشن میں میں اسے دیفنڈ بھی کر رہا اور نہیں بھی کر رہا لوجیکلی دیفنڈ کرنا بنتا ہے اٹھارہ ہزار روپے سے ایک ایم پی ای کا گزارہ نہیں ہو سکتا سپیشلی جب یہ کل وقت ہی جوب ہے اب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں میں کوئی تنخواہ یا کوئی مراد نہیں لیتا اور یہ میں کسی پہ احسان نہیں کرتا یہ میری اپنا ڈیسیجن ہے میں اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے آپ چار دفعہ دوستوں کے ساتھ باہر کھانے پہ چلے جائیں تو آپ کی ایک اقراجات کیا ہے تو شاید تمام لوگ آپ کی طرح میری طرح خوش قسمت نہیں ہوتے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں تو آپ نے ایک اٹ پار چیزیں بنانی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو انفیر مینز یوز کر کے یا کسی کا احسان لے کے وہ کام نہ کرنے ہو وہ خود سے افورڈ کر سکیں تو یہ اس کی صورتحال تھی آپ سب کو ایک question میں welcome لیتا ہوں لیکن ایک بات آخری بات میں آپ کو کہوں کہ ہماری اپنی جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے اس کے جو ورکرز ہیں وہ ہماری اصل طاقت ہے اور آپ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور آپ لوگ ہمیشہ ہمارے آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں آکے جب ہم کچھ غلط کرنے لگتے ہیں یہ غلطیاں ہمیشہ ہوں گی کیونکہ یہاں intent بری نہیں ہے آپ کی leadership کی لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب پورا پارلیمان ایک کام کرے گا تو اس میں chances ہیں کہ آپ کی party policy سے شاید کئی تفرہ different چیزیں ہوں گی لیکن ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ آپ نے جس کو vote دیا تھا جس کو آپ نے trust کیا تھا میں آپ کو پورے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے ٹیکس کا جب ایک روپیہ بھی اضافی خرچ ہوتا ہے تو وہ شخص رات کے بارہ بجے رات کے دو بجے بھی پوچھتا ہے گریبان میں ہاتھ ڈال کے responsible لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے اور وہ پوچھتا رہے گا اس لیے آپ آواز اٹھاتے رہیے یہ ہمارے لیے مشلے راہ ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور یہ ایک جو miss information تھی وہ کلیر کر رہی ہے اچھا شباق گل صاحب یہ فرمائے گا کہ وزیراعظم نے آج جو ہے وہ نراضگی کا اظہار کیا جس طرح آپ کہہ رہے تھے پہلے ایک بات یہ کر دوں کہ سوال کرنا ہمارا حق ہے جواب دینا یا نہ دینا وہ آپ کی رائے ہے اس میں نراضگی یا غصہ نہیں 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 اچھا وزیراعظم نے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے غصے کا نراضگی کا اظہار کیا جس کے بعد آپ وضاحت کرنے کے لیے بھی سامنے کبھی اظہار کر رہے ہیں کبھی انکار کر رہے ہیں آپ ترجمان ہیں وزیراعظم پنجاب کے آپ اس وقت بات کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر جو بل پاس ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ آپ کو ہی کرنا چاہیے تھا یا صبحی وزیراعظم کو یا وزیراعظم کو کرنا چاہیے تھا یہ تھوڑا سا یہ بھی کلیر کیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وزیراعظم کے نوٹس میں یہ بات بھی ہی نہیں کہ آپ لوگ جو ہیں تنخواہیں بڑھانے جا رہے ہیں وزیراعظم کے نوٹس میں نہیں تھی کیونکہ تنخواہ کے برابر ہو رہی ہے اس پر عوام کا ریاکشن آئے گا ملک کی مجودہ صورتحال یہ ہے ایسے میں ابھی بل لے آنا چاہیے یہ بل ایک سال بعد دو سال بعد جب آپ سمجھتے ہیں حالات آپ بہتر کر لیتے تو تب نہیں لایا جا سکتا تھا اس پر بہت شکریہ آپ امیشہ بڑے اچھے سوال کرتے ہیں صرف اونچا بات بولتے ہیں اس لیے میں گزارش کرتا ہوتا سوال تو جتنے مرضی کریں آپ لیڈر ہیں آپ بھی کبھی نہ کبھی پولیٹیکس جوائن کریں آپ کے سوالوں پہ مجھے کبھی غصہ نہیں آتا اور بڑا جائز سوال کیا سارے کسار اچھا سوال کیا لیکن سوال کیا جیسے پچیس میں کورسی سے کر رہے ہیں بیٹھے آپ بالکل میرے ساتھ ہیں تو کبھی کبھی مجھے آپ کی بیگم پہ ترس آتا ہے اچھا اس کا جواب یہ ہے it was a lighter note آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اچھا دیکھئے پہلی بات تو جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں سمسام بخاری صاحب ان کو confidence میں لے کے ان سے اجازت لے کے ان سے بات کر کے میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی اور ایسی commitment تھی جہاں پہ وہ پہلے سے committed تھے اور انہیں جانا پڑنا تھے تو انہیں میں نے phone کر کے بتایا کہ ہم دونوں نے یہ press conference کرنی میں نے انہیں گزارش کی کہ آپ تشریف لے آئیں اور کیوں کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی شام میں تمام لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ information ملے لوگوں نے اس کے بعد اپنا dinner کرنا سونا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا voter جس نے ہمیں vote کیا ہے وہ اس feeling کے ساتھ آج رات بھی سوئے کہ ہم نے ان کو دگا دیا یا ہم اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے اور ہم responsible نہیں ہیں اور اس کو تھوڑا سا delay اس لیے ہوا میں نے جیسے آپ کو فرمایا کہ آپ آپ سے عرض کی پہلے کہ کیونکہ ہر legislative system میں ہر ادارے کا ایک اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے جو assembly ہے اس کی ایک اپنی کاروائی اور chief minister office کی اپنی اور governor office کی اپنی اگر آپ ابھی governor office کو اس بات پہ contact کریں تو وہ ایک عمومی تجزیہ تو اس پہ کر سکتے ہیں جو میں نے بھی پہلے tweet میں کر دیا لیکن specific information وہ آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ file ابھی تک ان کے پاس نہیں گئی اسی طریقے سے جب تک یہ bill ہمارے پاس نہیں پہنچتا وزیرعالہ office میں تو اس کے اوپر عمومی تجزیہ تو کیا جا سکتا تھا لیکن اس کے اوپر specific information نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ یہ ہمارے سامنے نہیں تھا یہ ابھی سے تقریباً پونہ گھنٹہ پہلے ہی ہمارے پاس آیا ہے یا گھنٹہ ہوا ہوگا اور جس ٹائم یہ آیا ہے میرا یقین کیجئے کہ within four minutes آپ کے group میں message تھا کہ میں press conference کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا فون پہ مجھے اس کی information تھی کہ یہ کیا ہے لیکن جب تک یہ میرے ہاتھ میں نہ ہو میں کوئی claim نہیں کر سکتا تو جیسے ہی وہ bill میرے ہاتھ میں آیا تو میں آیا آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کیا اس اس ٹائم پہ اٹھارہ ہزار روپے سے تنخواہ بڑھا کے واقعی اتنی کرنی چاہیے تھی اسی ہزار کرنی چاہیے تھی ساٹھ کرنی چاہیے تھی چالیس کرنی چاہیے تھی تو میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ ہمیں پارلیمنٹ کی بھی جو ایک مجموعی ان کی wisdom ہے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کو بھی respect کرنا پڑتا ہے بہرحال اس کے باوجود ہماری جو leadership ہے ہماری party جو ہے وہ بالکل اس پہ سوچے گی اور دیکھے گی کہ اس میں ہم نے کہیں پہ کچھ غلط کیا تو ہم اسے correct کریں گے اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ضروری تھا اور میں نے آپ کے سامنے تمام عداد و شمعہ رکھے ہیں کہ ابھی بھی یہ دوسرے صوبوں کے برابر ہے یا کم ہے تو اس لیے جی جی سر جو اطلاع پہ ہم نے آج ہی اسمدلی میں یہ کہا ہے کہ جو پیش ہونا تھا بلکہ ان سے پہلے ہمارے آپس میں جو رائے کی وہ ایک نئی تھی یعنی کہ اختلاف تھا ہم میں اس کے باوجود بل جلد بازی میں کیوں بیش کیا گیا دوسرا ایک آپ نے بات کی کہ مون لی کی طرف سے یہ بل بیش کیا گیا اس کی correction کیلئے میں حافظ کروں کہ یہ زنفر عباد سینہ نے اس کو پہلے بیش کیا پی ڈی آئی کی آپ کے رکن ہے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ اب ہاؤس میں بیش کرنا آفٹر اپروول آف سٹینڈنگ کمیٹی جی 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 بلکل آپ صحیح کریں میں نے تو کہا سب نے یونانیمس پاس کیا اس میں تو کوئی دورہ نہیں وہ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی اب آپ اس کو جتنا مرضی اس چیز کو کھینچیں لیکن میں نے آپ کو تمام ڈیٹا کے ساتھ بتایا کہ جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا یہ حرگز وہ situation نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا آپ مجھے شاید نہ بتانا چاہیں لیکن آپ بتانا چاہیں گے آپ کی تنخواہ کتنی ہے بتائیں گے آپ مجھے آپ کی تنخواہ کتنی ہے لیکن بہرحال انہوں نے بھی وہ بھی تو انہوں نے بھی تو کام کرنا پوری دنیا میں اگر آپ امریکہ میں ایک سینٹر کی یا کانگریسمن کی تنخواہ دیکھتے ہیں اور ایک پروفیسر کی یا اچھے لوئر کی یا اچھے ڈاکٹر کی دیکھتے ہیں وہ برابر ہوتی ہے تو میرا کہہ ہمارے جو اپنے ایک دین سے بھی کام میں میری بات سولی ہے اچھا آپ کی بات وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی بات ہمارے جو اپنے ڈرائیورز ہیں ان کی تنخواہ پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ہے سرکاری سسٹم میں کئی جگہ سے ہوں تو اس لیے یہ جی 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 شارہ موسیقی 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 اچھا دیکھئے میں نے آپ کو زشان صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مراد ہیں یہ موجود نہیں ہیں بل میں یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نہیں لیتا یہ موجود نہیں ہے میں آپ کی خدمت بیٹس کر رہا ہوں اور صبح آپ کو اس کی کاپی مل جائے گی گورنر جیسے ہی سائن کریں گے ایکٹ بن جائے گا تو آپ کی پروپرٹی ہو جائے گا پبلک کی تو آپ کو یہ مل جائے گا اس میں ایسی کوئی مراد شامل نہیں ہے اگر ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ مراد ہیں لیکن چیف منسٹر خود سے نہیں لے رہے تو ایسی کوئی بات نہیں کوئی مراد نہیں ہے تنخواہیں کے پی کے برابر کی گئی ہیں جو پہلے بہت کم تھی اٹھارہ ہزار روپے تھی ایک ایم پی اے کی اس کو بڑھا ترجمان وزیراعلا شہباز کے لئے اس وقت جی پی آر میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ تمام جو پنجاب اسمبلے کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان تنخواہوں کو خیبر پختونخواہ کے تنخواہوں کے برابر کیا گیا ہے